بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز کے ساتھ مرموت کے خالد دھنیال نظر ڈالتے ہیں چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جناح اسپتال کراچی میں ڈاکٹر آسم حسین کے عادت میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر آسم حسین دہشتگرد ہیں نہ ان کا دہشتگردوں سے کوئی تعلق ہے تحریک انصاف کے راہنما شاہ محمود خوریشی کا کہنا ہے کہ حکمر غیر قانونی تحریکیں استعمال کر کے کارکنوں کو اسلامباد آنے سے نہیں روک سکتی نظری اللہ پنجاب شہباز شریف کے تحریک انصاف پر تنقید کہا کہ بی ٹی آئی اپنے نام کے متضاد کام کر رہی ہے بی ٹی آئی کے کارکنوں کو اسلامباد میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سوابی انٹرچینج کے قریب موٹروے کو بند کر دیا گیا گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئے حضر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی نے کہا ہے کہ انتشار بھیلانے والی ملکی ترقی خوشالی کے خلاف ہیں احتجاج اور دھرنوں سے عدلیہ پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ایف سی اور پولیس کا کوئٹا کے علاقے پشتون آباد میں کومبنگ آپریشن دس افغان بشندگ رفتار بڑی تعداد میں اسلحہ برامت اور عراق کے درد حکومت بغداد میں خودکش حملے میں دو افراد حلال اور تیرہ زخمی ہو گئے ہیں